لیکن انڈیا's win over Australia earlier in the year how big that was آپ کو اس سے جو ہے نا وہ اندازہ ہو گا حارت نے حالی میں Australia کو Australia میں ہرایا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ drop in pitches کا کبھی انہوں نے experiment کیا تو چیپل صاحب آپ کو اب بولنا چاہیے کہ انگلینڈ کے بارے میں کیا خیال ہے ashes ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پھر وہ کہتے ہیں باپ باپ اور بیٹا بیٹا South Africa 66 for 4 4 ان کے کھلاڑی آؤٹ دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے ان کے سسٹم میں کیا ایسا ہو رہا ہے عبدالروف کے قلبی اور South Africa گئے 272 پہ تین آؤٹ کیا راہول کی سینچری کمپیکٹ طریقے سے کھی رہے تھے کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈیفنسیب مینڈسیٹ نہیں تھا انڈیانزہ رہے ہیں رہی چندران ایشمان ایک چلی گئے پلیئر ایر اوارڈ نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آئی سی سی نے جو ہے وہ ٹیسٹ پلیئر آف دی یئر کی نومینیشنز جاری کر دی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی پاکستانی کھلاڑی اس نومینیشن میں موجود نہیں ہے جو روٹ ہیں رویندر چندر اشوین ہیں کائل جیمیسن ہیں اور کرونا رتنے ہیں سو دسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور اسی تاہیل میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گی کوئی پلیئر مطلب کیا ہوا ٹوینٹی ویڈی ون میں کیا پاکستان نے کھیلا ہی نہیں ہے دیکھیں یہ ٹیسٹ جہاں تک پاکستان کی پرفرمنس کا تعلق ہے ایس سیزن میں 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 ایک پاکستانی نومینیشن بنتی ہے شاہین شاہ فریدی سیکنڈ ہائیس بکٹیکر بھی رہے ایس من کے بعد اور کم از کم دیکھیں اکسر ایسا ہوتا ہے کہ چلیں آپ کا بندہ نومینیٹ نہ ہو لیکن جو نومینیٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی جگہ تو ہمارے بندے کی جگہ بن سکتی تھی لیکن سویر ایس سیزن میں ایس سیزن میں ایس سیزن میں ایس سیزن میں ہونا چاہیئے تھا اسپیشلی آپ اگر جیمیسن اور کرونا رتنے کو اس میں شامل کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی ہونا چاہیئے تھا بات جہاں ڈسپوئنمنٹ کی بات ہو رہی مجھے لگتا ہے انگلیش فانس بھی بہت ڈسپوئنٹ ہوں گے کیا ہو رہا ہے آشز میں انگلند کو تو اس وقت ایسے مار رہی ہے جیسے منوز ہم میں یقین جانے میں آج صبح جب I wake up very early in the morning اور میں صبح جب اپنے مارننگ کے روٹین نپٹا کے جب میں نے ٹی وی چلایا کہ چلیں تھوڑی سی آتہ گھنٹہ بیٹ کے آشز دیکھیں گے تو وہاں تو بلکل کہانی ملٹ ہو چکی I think five nail is on the cards right now اور مجھے تو وہ سینئر چیپل کی باتیں یاد آرہی ہیں جب پاکستان آسٹریلیا سے ہارا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان اپنا لیول اچھا نہ کرے پاکستان کو آسٹریلیا میں تیسٹ میش کلنے کے لیے نہیں بلانا چاہیے بلانا چاہیے تو چیپل صاحب کو بولنا چاہیے کہ انگلینڈ کے بارے میں کیا خیال ہے آشز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور ایک اور جو point یہاں پر آتا ہے سویرا this entire thing makes I know we پاکستانیز ہم توڑا آوائیڈ کرتے ہیں سوالے سے بات کرنے کے لیے لیکن انڈیا's win over آسٹریلیا earlier in the year how big that was آپ کو اس سے وہ اندازہ ہوگا and talking about india by the way sports کی update کی جو بات چل رہی ہے they are in control in the centurion test as well south africa 66 for 4 4 ان کے خلاری out of change even though I think quinton de kock and temba bavuma that's perhaps the last ان کا پیار یہاں پہ کھل رہے ہیں so indians are doing really well in test and I won't be surprised if ravi chandra and ashwin actually gets the player of the year award برکو اور بہت سارے chances بھی ایسی لگتے ہیں کہ ashwin کی جس طرح کی پرفارمنس رہی ہے I would say ashwin 2.0 ہے یہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو واپس ایک بلکل change کیا ہے اور جس طرح وہ ایک turn around دکھا ہے ashwin he's been brilliant with it بھارت نے حالی میں australia کو australia میں ہرہا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ drop in pitches کا کبھی انہوں نے experiment کوئی خوف نہیں تھا کوئی defensive mindset نہیں تھا ہمیں realistically کیا وہ چیز کرنی ہے جو بھارت کر رہا ہے کہ ان کی test performances بہت اچھی ہے ٹھیک ہے وہاں بھی مسئلے مسائل بہت ہوئے counterversies ہوئی وراد کولی کی کپتانی چلی گئی لیکن ہمیں پتا ہے کہ وراد کولی ہمیشہ semi final ہا رہے ہیں ایسا ہی میں بات کی ہے کہ انڈیا میں اور میرا خیال ہے کہ اسٹریلیا ملبرن اور اگلینڈ کے بعد تیسرا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا انڈیا میں کیا گیا تھا شاید کانکورت شاید مگر وہ وہاں پر اتنا زیادہ سکسکس نہیں ہو سکا اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا امیجیٹلی اس کو بند کر دیا گیا اس کے بعد دیکھے کہ جب سے آپ نے جو چینج آئی ہے ان کی ڈویسٹک میں اور جو ان کا گراسروس لیول تا انڈر نائنٹین تھا وہ بیسکلی راو ڈریور بہت بڑی چینج لے رائے تھے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا انڈر نائنٹین کے ساتھ ان کا جو ورلڈ کپ جتنا یا جیتنا نہیں تھا کیونکہ میں نے تین چار دفعہ سٹیٹمنٹ سنی ہیں تو وہ جو ایک بنچ لے کر جاتے تھے لڑکوں کا اگر ان کے پاس اٹھارہ لڑکی ہیں تو وہ کہ رہے تھے کہ اگر میں انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ میں لے کر جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے جتنے اٹھارہ لڑکے سلیکٹ ہوئے سب کو پراپر اپرچونٹی ملے تاکہ میرے ٹورنمنٹ جیتے سے زیادہ ان کو اپرچونٹی فرام کر کے انڈیا کے لیے ایک اچھا فیوچر دینا ایک اچھا ٹیلنٹ فرام کرنا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ ایسے ویجنری اور ایڈوکیٹر فلوگ رکھیں گے تو دیفنیٹ آپ کے پاس ٹیلنٹ آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے پاس بزقسمتی سیام ابھی تک جیت ہار کے چکر میں لگے